پاکستان پیپلز پارٹی کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں پہ اعتماد کرتے ہوئے این اے ٹو فور نائن کی بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی امید وارکو مندر خیل صاحب کو تاریخی کامیابی اس بائی الیکشن میں دلوا کے ایک پار پھر یہ ثابت کر لیا ہے کہ پاکستان کے عوام اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے عوام اوپوزیشن کے ساتھ کھری ہے پاکستان کے عوام نے پھر سے عبرتناک شکست دلوائی ہے پی ٹی آئی کو اور کراچی کے عوام نے صاف پیغام بیجا ہے صاف پیغام بیجا ہے اس قط پتلی نالائک نا اہل حکومت کو کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت کراچی کے عوام نے ریجیکٹ کر لیا ہے کراچی کے عوام نے اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے نا اہلی کی وجہ سے جس جو غربت کا اور بے رزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں جو مہنگائی کی سونامی میں ڈوپ رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے غریب دوست عوام دوست مشہور کے ساتھ دے کر اس عوام دشمن غریب دشمن کو شکست دلوائے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نیا رکھ کا سیاست جمہوری قوتوں کی طرف آگے بھرتے نظر آ رہی ہے اور اب جو یہ سٹرینگل ہول تھا اس ریجیم کا سٹرینگل ہول تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی کنسسٹنٹ آپوزیشن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری اور آپوزیشن کی سٹرائٹیجی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف حکومت کو پچھلے پہلے راون میں بائی الیکشنز میں ملک بھر میں شکست دلوایا پھر نیشنل اسیمبلی میں شکست دلوایا پھر چیمن سینٹ کے الیکشن میں شکست دلوایا پھر لیڈر آف دی آپوزیشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے اب ہم نے کراچی کی بائی الیکشن میں اس سید سے جہاں آپ سب میرے دوست کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت کے یہ ثابت کر دیا کہ جو محنت کرتا ہے جو غریب کے ساتھ دیتا ہے جو بھی پراپاگینڈا میڈیا پہ چلے گا ہر جگہ چلے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا آخر کار جو عوام میں رہتے ہیں اور عوام کے ساتھ رہ کر مقابلہ کرتے ہیں مشکل وقت کا اچھا وقت میں بھی ساتھ دیتے ان کے جیت ہوتی ہے اور اب یہ ہمارے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے کراچی کے ساتھی ہے ان کے لیے ان کا امتحان جو ہے وہ اب شروع ہوئی ہے کراچی کے عوام نے ملیر کی بائی الیکشن میں اور اب بلدیا کے بائی الیکشن میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کو تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ ثابت کرے گی کہ ہم کراچی کے عوام کے امیدوں کے مطابق پورے ہم اپنے کام کرنے کے کوشش کریں گے محدود وسائل میں زیادہ محنت سے ہم ان کے مسائل دور کرنے کے کوشش کریں گے اور اس نہ لائق نہ اہل حکومت جن کی پی ٹی آئی ایم ایف کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج ہر پاکستانی تکلیف میں ہیں وہ ان کے ہر پالیسی کو چاہ وہ معاشی پالیسی ہو سیاسی پالیسی ہو ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے جمہوری جماعتوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کرکن کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کیا دن رات محنت کیا رمضان کے روزہ کے باوجود اس سخت موسم کے باوجود کوویڈ کی تیسری لہر کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالہ نے میدان میں سیاسی ہتیار الیکشن جمہوری اپیہار الیکشن ہی ہوتا ہے اور اس سیاسی میدان میں سب موجود تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جیت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالوں کی کامیابی ہے اور میں ہر ایک جیالہ کا شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں شکریہ 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 جیالہ مجھے چیئرہ میں سمجھتا ہوں ایک تو بالکل ایک تاریخی سوال آپ کو رکھتے ہیں میرا سوال یہ کہ ایک تو آپ تین دیائی کے بعد جب وہاں کے عوام میں آپ کو رہنمات کیا ہے آپ وہاں کو کیا دیکھ رہے ہیں وہ دوسرا تھوڑا سا مختصر ہے مدر سیاسی سوال ہے وہ یہ کہ آج کل کے لکشن کے بعد یہ دیکھا دیا کہ جو دائے بادوں کی جواہد ہیں جب میں پی ٹی آئی مصرین بلون جی یو آئی جو کہ کچھ آپ کے اطاہ دیج رہے ہیں پی ٹی اے پہ وہ سب ایک پیچ پر نظر آئے لڑکالا میں بھی وہ ایک پیچ پر ہے جی یو آئی پی ٹی آئی جی ڈی آئی اور بلدی آٹام میں بھی وہ ایک پیچ پر ہے اور وہ پی ٹی اے پہ بھی جہاں تک جہاں تک اس کانسٹیٹونسی کی بات ہے تو یہ جہاں تک یہ کامیابی ہے تاریخی کامیابی ہے جو ہمارا کارکنوں کی محنت سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے پارٹی کے محنت کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوا ہے جہاں تک یہ سیٹ چیتنے کی بات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں جس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے وہ صورتحال ایسے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے دفعہ اس سیٹ سے کامیابی حاصل کی اور ہم سے ہماری کامیابی چھینی گئی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہم نے نائنٹین سیویٹیز میں اور پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہم نے اس الیکشن سے ہمارا امیدوار کامیاب کروایا لیکن اس کے بعد جب وہ نائنٹین ایٹی کا الیکشن ہو ہر الیکشن میں آپ کا جو ریزلٹس تھے وہ بہت زیادے ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی تو ملا تھا تو اس 2008 کے الیکشن میں شاید تقریباً سکسٹی تھاؤزن ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے تھے تو ہم جانتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چانے والے بھڑو شہید کے چانے والے بی بی شہید کے چانے والے اس علاقے میں رہتے ہیں بستے ہیں اور ہمارے تنظیم نے ہمارا کیانڈیڈیٹ نے ہمارا آرگانائزیشن نے بہت افیکٹیف طریقے سے نہ صرف ان تک پہنچے مگر الیکشن دن پہ اور آپ کو پتہ ہے الیکشن ڈے اس 50% الیکشن ڈے پہ انہوں نے جس طریقے سے ہمارے جیالوں کو ووٹنگ کے لیے نکالے اور ان کا سٹریٹیجی کامیاب ہوا اور یہ کامیابی اب پورا کراچی کے لیے جیت ہے کہ کراچی کے اصل جو وارس ہے جو یہاں اس میں بستے ہیں رہتے ہیں یہاں کے عوام کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں یہاں کے عوام کو آپس میں نہیں لروانا چاہتے ہیں وہ جیت چکے ہیں اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب صاف و شفاف الیکشن ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ آپ کے لیے اسی قسم کے اچھے رزاز لے اکرم آپ پوچھے اکرم آپ سوال کریں جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد انہیں یہ چاہیے تکہ کچھ لوگ شرمسار ہوتے ہیں کچھ لوگ مصطفی ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ سننے میں آرہا ہے کہ ایک اور مرکبہ جو ہنے ان کے خلاف جو ہنے ایک آدھاس رہ دیا گیا ہے کیا وہ کون سی وہ قوتیں ہیں کہ کازی کو جو ہنے چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے جو ہنے وہ اشہ ہو رہی ہیں کہ وہ نہ آسکتے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے میں سیاسی جماعت کا سب سے پہلے سیاسی جماعت کا قائد تھا کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ایکشن ایلیگل اور این اپروپریٹ ایکشن لیا گیا تو ہم نے اس وقت بھی پریس کانفرنس کر کے ناصر میں زہمت کیا تھا مگر مطالبہ کیا تھا کہ جو جو لوگ اس میں انوالٹ ہے جو ججز کی پلیک میلنگ میں انوالٹ ہے جو ججز پہ سپائنگ میں انوالٹ ہے جو جنہوں نے یہ ریفرنس بیجا ہے جس میں وزیر عظم بھی ہے صدر پاکستان بھی ہے ان کے ایڈوائزرز اور وزیر بھی ہے ان سب کا رہنا تب بھی جب انہوں نے یہ ایکشن کیا تھا تب ان کو نہیں رہنا چاہیے تھا اس قسم کا جوڈیشری پہ حملے کرنے کے بعد ان کو مستعفی ہونا چاہیے تھا اور اب جب سپریم کورٹ پاکستان نے جب جوڈیشل کانسل آف پاکستان نے جسٹس فائز عیسیٰ کو بری کر دیا ہے اور اس ساجس کو بینکاب کر دیا ہے اب ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ایک پورا انویسٹگیشن ہونا چاہیے کہ یہ کیا سازش تھا جس نے ایک اونرابل جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا کہ دارکشی کا نشانہ بنایا گیا ویسے پاکستان کی سیاسی جماعتیں خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کا روایہ کا عادی ہے ہم ماضی میں جوڈیشل مردر کے بھی شکار ہوئے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بھی شکار ہوئے ہیں تو ہم ضرور اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں اس ڈیویلمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہی جو سٹانڈرز وکٹمائزیشن کے خلاف سپریم کورٹ نے سپریم جیڈیشل کانسل نے ایک اپنے جج کے لیے رکھا ویسے ہی سٹانڈرز انہی سیاسی وکٹمز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جو نشان ہو رہی ہیں جن کا کردار کرشی ہو رہے ہیں جن کے خلاف جالی کیسز چلائے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اس قسم کے روایہ رکھا جائے گا اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدرہ پاکستان مصطافی ہو جائے کوئی مورل آثورٹی نہیں ہے کہ وہ صدرہ پاکستان رہے جب انہوں نے ایک غلط جھوٹا جالی ریفرنس بیجا سپریم کورٹ کا ایک عونربل جنب سائبان کے خلاف کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر قانون جو ہے وہ وزیر قانون رہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو اکانٹوبلیٹی زار ہے کہ وہ اکانٹوبلیٹی کا ان کا مشیر رہے سب کو مصطافی ہونا چاہیے خان صاحب خان صاحب کی پوری کیابنٹ اس جرم میں انواللڈ ہے انہوں نے سب مل کے یہ تجویز دیا تھا صدرہ پاکستان کو کہ وہ یہ ریفرنس بیجے صدرہ پاکستان کا یہ غلطی تھا اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں اب ان سب کو اس جرم کا حساب دینا ہوگا اور جتنا جلدی وہ اپنا صفائی کرے وہ قوم اور ملک کے لئے بہتر ہو مناور عالم مناور عالم پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو بچانے کے لئے اب آپ کے پاس آخری کیا آپشنز ہیں اور کس طرح سے پی ڈی ایم کا اتحار بس سکتا ہے اور حکومت کو جو گھر بیجنے کا آپ نے اتحار مائن کیا تھا اب یہ اتحار کن شرائط پر قائم رہ سکتا ہے اور جو اس پی پر آپ نے پی ڈی ایم سے دیئے ہیں ان کے حوال سے کوئی نظر سانی ہو سکتی ہے جاہت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سنچل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے فیصلے ہیں وی زی وی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ ہمارا موقف جو اس دن کا تھا وہ آج کا بھی ہے اور ہم اسی موقف پر قائم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا اعتحاد کا بنیاد اس لئے رکھا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ نہ صرف جمہوریت کا بہالی ہو نہ صرف ہم رول او لاؤ کی طرف پر امن جمہوری طریقہ کار کی طرف آگے بھرے وہ اگر اس نالائق نائل سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بیجے ہم وہ جمہوری ہتھیار استعمال کریں جس سے ہم ان کو گھر بیج سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی طور پہ پورے پاکستان کو اب ایک راستہ دکھا دیا کہ اگر اپنے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے اس ملک کو اس قوم کو اس نالائق نائل سیلیکٹڈ وزیر آزم سے جان چھروانا ہے تو ہم نے ایک سیاسی جمہوری روڈ ماپ پورے قوم کے سامنے رکھ لیا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کی الیکشن جو جیت تھا وہ اس کا ثبوت تھا اس کو ہم نے پروف کر دیا کہ نو کانفیڈنس موشنز کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اگر کچھ ہمارے اتحاد میں ایسے دوست ہے جو عمران خان کو نہیں ہٹھانا چاہتے ہیں جو بزدار صاحب کو نہیں ہٹھانا چاہتے ہیں تو ان کا میں کیا کروں میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مخالفت کی اپوزیشن جمہوری انداز کا اپوزیشن اپنا کامیاب سٹریٹیجی برقرار رکھیں گے اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند پاکستان ایک ضرورت ہے جس میں ہم اپنے عوام کے مسائل برابری کے بنیادوں پہ حل کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ایکسپیرینس ہے نہ صرف تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے مگر اب عوام بھی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کے اس حکومت کا بھی مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے حمید سمرو حمید سمرو حسنہ چیلن صاحب نہاں پر آپ کامیابی کی بات کرتے ہیں سندھ حکومت 12-13 سال سے آپ کے پاس ہے حضیر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہو شاید آپ یہ علم میں لائے گیا ہے کہ نہیں لائے گیا کہ ریاست کے ادر ایک ریاست بنائی گئی ہے کراچی نے ایک بہریا ٹاؤن کے نام سے ایک ریاست بنی ہے جس کی کوئی باؤنڈی وال نہیں ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے قدیم تاریخی مقامات کو بھی بسبار کرتا جا رہا ہے مقامی جو باشندے ہیں ان کو اقلیت میں بھی تبدیل کرتا جا رہا ہے تو یہ اس طرح اور اس کے علاوہ ایک بڑا فران بھی بہریا ٹاؤن کا تھا جو آپ کے سامنے پتا ہوگا کہ سپریم پورٹ نے ان پر فائل بھی کیا تھا اس کے پیسے بھی ابھی طرح سے نقوبت کو نہیں ملے ہیں تو یہ بہریا ٹاؤن کا معاملہ کیسے ختم ہوگا یہاں کے جو بکامی لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ان کے سہولتکار ہیں یا جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے کیونکہ اس وقت سندھ کے زمینوں کی مکمل جو ہے وہ ذمہ داری حفاظت آپ کے جو ہے وہ ذمہ ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں جس دن آپ الیکشن جیت رہے ہیں اس پر بہریا ٹاؤن کے بلوزر چل رہے ہیں اور آپ کے کتی بھی ووٹر سندھی جو کناچی کے بانی ہے ان کے بلوپ پر ان کی زمین پر کتے ہو رہے ہیں دو سوال کے جا رہے ہیں بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں کل ہم جب الیکشن مہم میں بیزی تھے کچھ سوشل میڈیا پہ اور ہمارا واتس اپ پہ کافی کمپلینز آئے تھے کہ ملیر میں کمپلینز آرہے تھے نانصافی کے کمپلینز آرہے تھے اور جہاں ہم بالکل اس الیکشن میں ضرور مصروف تھے لیکن آپ کہا تھا کہ اس چیز کا میں نے نوٹس بھی لیا ہے اور مجھے رپورٹ بھی دیا جائے اور فیل فور جو بھی ادھر کام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے تب تک آپ کا یہ رپورٹ واپس نہ آئے جہاں تک آپ کا سوال تھا باؤنڈری والز کا ووٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا فیصلہ کا اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب کے سامنے ہیں اور نہ میں نہ آپ کنٹیمٹ آف کورٹ کمیت کرنا چاہیں گے لیکن ہم یہ ضرور اس پہ ضرور زور دینا چاہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور خاص طور پر اگر کل کا انسیڈنٹ پہ کسی کے ساتھ نائنصافی ہوا ہے تو جن جن نے اس نائنصافی کو سپورٹ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور جو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کا مطابق ان علاقوں کا عوام کا حق ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کے مطابق یہاں کے عوام کے اسی زمین کے وجہ سے جو ان کو پیسہ ملنا چاہیے جو ان کا حق ملنا چاہیے جس کے ہم ان کا مسائل حل کر سکتے ہیں ان کو پانی پہنچا سکتے ہیں غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا ایک روپیہ بھی ایک روپیہ بھی آج تک ملیر کا عوام پہ خرچ نہیں ہوا یہ آج تک ایک روپیہ سپریم کورٹ کا اس کیس کی وجہ سے جو ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں بار بار آپ کے سامنے عوام کے تھو کہ ملیر کا پیسہ سندھ کا پیسہ سندھ پہ خرچ ہو یہ سندھ کا پیسہ ہے تو اگر اسی آرڈر کے مطابق وہ باؤنڈری وال کا فیصلہ یا باؤنڈری کا فیصلہ دیا گیا ہے اور نہ میں نہ آپ نہ کوئی اس ہائیس فورم ہائیس عدالتی فورم کا باؤنڈری وال کا فیصلہ پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس پوائنٹ پہ ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے جو آپ نے اعتنے آرڈر کے مطابق ان لوکلز کی کمپنسیشن کی جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ پیسے کہاں ہیں اور وہ آج تک کیوں ملیر کے عوام کو نہیں ملا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ماضی میں ریسنٹلی تاریخی بارش بارش کے نتیجے میں جو مانسون بارش ہوئے تھے اور اس کا فلڈز کا بھی نقصان تھا ہمارے پورا صوبہ میں اتنا نقصان میں نے خود اپنے آنکھوں کا دیکھا جگہ جگہ جا کے ان دنوں میں یہ کیس سنا جارہا تھا ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ پیسہ یہاں کے عوام کے ہیں میں نے تھر کا وزٹ کیا میں نے میرپورخاز کا وزٹ کیا جہاں جہاں ملیر کا وزٹ کیا جہاں جہاں نقصان ہوا تھا اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ پیسہ یہ عوام کا پیسہ ہے ہم اسی پیسہ کو ان ریلیف کارز کے تحت ان کو دلوا سکتے ہیں ان کا ڈرینیز ایشیوز کا حل کر سکتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا ہے سنجے 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 آپ مجھے پیسہ دیجئے گا مجھے پیسہ رات مریب نوام نے کیا سے بیٹا جیتے ہیں ان کو جیتے ہیں کہ وہ پیسہ پارٹی کو یہ صحیح حضرت نہیں دے کے اب ہم سیدہیں چھینہ جان چکے ہیں اور نورلین نے اعظام لگا کہ پیسہ پارٹی کو اب پیسہ کی طرف پر ایشیوز کا حل کر سکتے ہیں تو یہ تو وڑا انفورچنیٹ اور افسوسناک سٹیکمنٹ ہیں غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹس ہے اور ان کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہو اس لئے آپ تو ہمارا وٹنسز ہے آپ یہاں اس کراچی کے شہر میں رہتے ہو اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگا دے آپ لگا سکتے ہو لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دھانگلی کی اور اگر یہ الزام کوئی لگا رہا ہے تو ان کو ثابت کرنا چاہیے میں کافی سن رہا تھا کہ ڈاسکا ٹو ڈاسکا ٹو ڈاسکا ٹو تو ڈاسکا کی طرح کہاں تھا وہ فائرنگ شائرنگ دو آپ لوگوں نے کروائے تھے ڈاسکا کی طرح تھا کہاں تھا وہ کٹناپٹ پولنگ ایجنز کہاں ہیں آپ کے گھائے بیگ آپ شاید حکان عباسی صاحب ان کا سابق گورنر صاحب خود یہ سابق وزیر خزانہ صاحب وہ آرو آفس میں موجود تھے گنٹی دیکھ رہے تھے ان کا ہار دیکھ رہے تھے اور اپنا ہار کو کور کرنے کے لیے آپ ایک جھوٹا دھانلی کے الزام لگائیں گے جب آپ جانتے ہو کہ ہمارا سب مل کے یہ محنت ہے کہ ہم یہ دھانلی کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہمیشہ سے چلتا آرہا اس سے نجات دلائیں اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کس جماعت نے سب سے زیادہ دھانلی کی کون سا جماعت اریجنل سیلیکٹڈ ہے اور اب وہ کس کو لیکچر دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے الزام جمہوری پارٹیز پہ لگانے کے بجائے ہمارے دوستوں کو کچھ انٹرسپیکشن کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جس سید سے شباہ شریف صاحب نے خود الیکشن لڑا تھا دو سال میں دو سال کے اندر ہی اندر ان کا ووٹ تھرٹی فائف تھاؤزن سے زیادہ سے لے کے نیچے اب ففٹین تھاؤزن سے پہنچ چکے ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی سیون تھاؤزن کے ساتھ اور سکس پوزیشن میں تھا ہمارا تو ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہ یہ کراچی کا بائی الیکشن ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں ایشو ہو ہمارا مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار مارنے سیکھنا چاہیے اور یہ ایک بڑا اچھا محکت تھا کہ ہم سب ایک ہی بیان دیتے کہ ہم نے جس طریقے سے حکومت کو ایکسپوز کیا ہے وہ فاقی حکومت کو ایکسپوز کیا ہے ان کو چھٹا پانچویں نمبر پہ پہنچا دیا ہے تو ہم سب کی کامیابی ہے پاکستان کی عوام کی کامیابی ہے مگر ان کا شوق ہے اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا ان کا شوق ہے کہ امران کے لڑنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے لرائے چھیڑنے کے بجائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرو مگر آپ ہار ہوگے کامران رضی کامران رضی کامران رضی میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن جماعتیں کنفیوز نہیں ہیں ان کا تو کنسسٹنٹ اور کلیر پالیسی پہلے دن سے رہا ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار سے ان کو ہروا سکتے ہیں پارلمان کے میدان میں ان کو ہروا سکتے ہیں ہم اپنا اعتجاج اور اس سٹریجی کو ملا کے ان کو ہروا سکتے ہیں جو اپوزیشن کی جماعتیں کنفیوزد ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا سیاست کیا ہے ان کا اپوزیشن کا سٹریجی کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ خان صاحب کو پانچ سال دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو ہٹاتا چاہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا بوائکوٹ کرنا چاہتے ہیں اور استیفہ دینے چاہتے ہیں کیا کراچی کے عوام اس نعرہ کو مانیں گے کہ مجھے ووٹ دو تاکہ میں استیفہ دے سکتا ہوں اگر کوئی نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ان کا سیاست کا ان کا سیاسی سٹریجیٹ کا اور اس کا نقصان پورا کا پورا پاکستانی قوم کو کمزور اپوزیشن کا نقصان یہ کنفیوشن جو نون لیگ میں رہتا ہے یہ جو جاکسٹر پوزیشن اور اکسی مورا کا جو سکتسفرینک سٹانسز وہ لیتے ہیں ایک دن یہ پانچ سال ختم کرے گا دوسرا دن وہ ایک دن اور نہیں رہے گا اس طریقے سے سیاست تو نہیں چل سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ سارے سیاسی جماعتیں خاص طور پر وہ جو اپوزیشن میں ہیں وہ اپوزیشن کا ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا مخالفت کرنا حکومت کو بے نکاب کرنا اور انشاءاللہ تعالی وہ ہی ہمارا فوکس رہے گا وہ ہی ہمارا زور رہے گا اس الیکشن میں اگر نون لیگ جیت جاتا تو میں خود شباز شریف صاحب کو فون کر کے مبارک بات دے دیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کار سے مسلم لیگ کا ان کے حار کا ان کا لوزنگ سپیرٹ کا جس طریقے سے اور اس کا نقصان تو ان کا ہی ہوگا کسی اور کو نہیں ہوگا لیکن حسن گارمنٹ وہاں پر ایک جو سب سے بڑا مستہ ہے وہ پانی کا ہے ایسا سچ گارمنٹ آپ نہیں سمجھتے کہ حسن گارمنٹ کا کہ اتنے انسالوں سے وہاں پر لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزی اور گیس دے لو میں پانی دے تو don't you think کہ حسن گارمنٹ کا فیریا ہے کیونکہ ایسا پویشل گارمنٹ کے زمدائی حسن گارمنٹ کی بلتی ہے ہم تو چاہت تک پانی کا مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلسل پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں جدو جہد ہر سطح پر کر دے آرہی ہے نیشنل سطح سے لے کے صبحی سطح تھا اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارا نائنٹی نائنٹی نائن کا وارٹر ریکارڈ جو ہم سمجھتے ہیں نائنصافی کے تحت بنایا گیا غلط وارٹر ریکارڈ ہے جس سے سندھ کے ساتھ نائنصافی ہوتا ہے اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا اگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا اور کسی صوبہ کو اس کا شہر سے کم دیا جا رہا ہے یہی وفاقی وزیر فیصل فابدہ نے نیشنل اسیمبلی فلو پہ کھرے ہو کر اپنا ٹرم کی ابتداہ میں مانت تھا کہ سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے اگر میں نہیں ہوتا کہ ایک صوبہ سندھ کا پانی کا حصہ ان کو نہیں دلوارا ہے اور وہ اس ایشو کو حل کرے گا وہ اس ایشو کو حل کرنے میں ناکام رہے ناکام کیا انہوں نے الٹا عرصہ میں گھربر کیا ہے اور عرصہ کا فورم بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہے ہیں ان سارے کے سارے نائنصافیوں کہ باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کم وسائل سے زیادہ میند سے اسی ایشو پہ فوکسٹ ہے ہم حب سے زیادہ پانی کراچی کے لیے پہنچا رہے ہیں اسی بلدیا ڈاؤن کے الیکشن میں اسی بلدیا کی نا249 کی کانسٹوٹوئنسی میں ہم نے پانی کی ایک لائن پہنچایا ہے ہم اور لائن پہنچائیں گے لیکن جب تک پانی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جب تک ہم وہی کیس جو انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں کہ آپ نے لور رپریرین کے ساتھ انصاف کرنا ہے جب تک باقی صوبے اور خاص طور پہ وفاقی حکومت اس پہ عمل نہیں کرتا تب تک پانی کی کمی ہے اس پانی کی کمی کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنا پمپنگ سٹیشن پہ اضافہ کر سکتے ہیں ہم اپنا اس طرح کے منصوبے پہ کام کر سکتے ہیں ہم نے اپنا لائننگ اف دی کنال کے تھو کافی ٹیل اینڈ تک پانی پہنچایا ہے اس کمی کے باوجود مگر اس کمی میں اضافہ ہوگا دو وجوات سے اضافہ ہوگا ایک سٹرکچل نانصافی کی وجہ سے اور دوسرا موصوبی تبدیلی کی وجہ سے تو ہم نے اس حقیقت کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم ہم سمجھتے کہ ہم محنت کر رہے ہیں ہمارے محنت کو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے سارے مسائل حل کیے ہیں لیکن ہمارے محنت کو کراچی کے عوام پہچان رہے ہیں ہمارے محنت کو بلدیا کے عوام پہچان رہے ہیں ہمارے محنت کو نیٹو فور نائن کے عوام پہچان رہے ہیں اور ہمیں محقے دینے کو تیار خواہر 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 سمجھنا ہے چیرمیل صاحب یہ بتا دی جیگا کہ صرف موصوبی موہم ہی نہیں بلکہ دوسرے کسرے چوتھے پانچ چھتے ساتھے نمبر پر بھی آنے والی ساری جماعتیں اس الیکشن پر انگلیوں اور بھانی ہیں انگلی نہیں ایسے میں کیا آپ کا جیشن منانا جو کہ اقلاقی طور پر بن رہا ہے اور شفاف تو اس کی تیمی کار کے حوالے سے یا آپ جو ان کا ساتھ دیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو صاف شفاف تہہیقات ہوا وہ آپ سب کے آنکھ تھے جو موجود تھے پچھلے الیکشن کی طرح کوئی پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کھری نہیں تھی پچھلے الیکشن کی طرح ہر جماعت کا پولنگ ایجنس باہر نہیں بھینکہ گیا ڈسکا کی طرح نہ دھن تھا نہ غائب پولنگ آفسر تھا نہ غائب فورٹی فائیوز تھے نہ ایک انسیڈن تھا نہ سامنے آنے شروع ہو گئے تب ان کو خیال آیا کہ کچھ گھر بر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر بر ہوا ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے نہ چھپ ہو جائے مان لے ہار چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پول پارٹی کی تاریخی کامیابی ہے ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں ایک سال میں دو دو بسند ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ہمارا یہ کیا ہے ڈالفن والے بھی پتانگ والے بھی ملے کو بھی ہم نے فارق کر دیا اور ہاجی صد شکار بھی شیئر کا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہلتھی ہیں جمہوریت کے لئے ہلتھی ہیں اور ان سارے جماعتوں کو سمجھنا چاہیے سارے جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اورگینکلی پیچھا نہیں دکھے لگیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سوچا سمجھا ساجش کے تحت پورا ملک میں پیچھے دگھلنے کی کوشش کی گئی آپ سب وٹنسز ہو کہ کیسے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کو ایک ایسے جماعت کے حوالے کیا قوت کے حوالے کیا گیا صرف اس طریقے اس وجہ سے بھائیوں ایک دوسرے کے درمیان لرائی کر رہے تھے نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ لرائی کر رہے تھے صرف اس وجہ سے خود کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی جیتنے نہ دے کسی ایک جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کے خلاف سازش کیا پنجاب میں بڑا فخر سے کہتے تھے کہ شکر الحمدللہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفائیہ کی اب پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے ظلم کو برداش نہیں کر رہے گی ہم اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے باقیات پہلے سیلیکٹیڈ دوسرا سیلیکٹیڈ ہر کسی کا سامنا کرنے کو تیار ہے ہم اپنے جیالے کو لا بارس نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنا نظریہ کے لئے اپنے منشور کے لئے جدو جاہد کرتے رہیں بہت سارے دوسرا سامنے کے موجودہ سارا نے کوئی بتانا چاہتے رہوں میں تو اس جو بھی جو بھی بشری مہمون کے کلیمز ہے ان کو تو ہم عظامت کرتے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے بشری مہمون صاحب کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ایسا ہوا ان کیسز کے ساتھ تو پھر جب سپریم کورٹ کی طرف سے بشری مہمون صاحب کا کام جو ایف آئے میں تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اسکر خان کیس کا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا عدالت کی حکم تھا عدالت کی وجہ سے اس عوضہ پہ وہ ہٹا نہیں سکتا تھا کہ اس نے اسکر خان کیس کا پیچھے کرنا تھا اگر اسکر خان کیس کا پیچھے کرنے کے بجائے وہ میرا لانڈری کا بھیل اور میرا ناشتہ کا بھیل کا پیچھے کرنا شروع کر دیا تو وہ بھی ہمیں ذرا بتا دے کہ کس کے پینے پہ آپ نے اسکر خان کیس کا انویسٹیگیشن روکا کس کے کہنے پہ آپ نے ہمارا پیچھے کرنے شروع کر دیا اور ہاں اگر خان صاحب نے آپ کو اس طریقے سے کوئی ڈیکٹیشن دیا تو اچھا یہ ہوتا کہ آپ اسی وقت ٹی وی پہ آ کے کہتا کہ میں تو برا اونرابل آفیسر ہوں اور اونرابل آفیسر کو خان صاحب نے غلط ڈریکشن دیا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا میں اپنا کرسی چھو رہا ہیں یہ جو بعد میں آکے رونا روتے ہیں ان کو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ غلط چیزیں ہوئے ہیں یہ غلط چیزیں کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے خاص طور پہ جو میں نے شروع میں کہا تھا جو ایک سپریم کورٹ کی جسٹس کے ساتھ جج کے ساتھ جو بلیک میلیں کی کوشش کی گئے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئے اس میں تو حکومت بالکل انویلت ہے سب کو نظر آ رہا تو اس پہ فورن انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور بشیر محمد صاحب پہ بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو عزامات جو لے لگا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی کسی کو پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک انٹیمٹیو کوٹ نہیں تھا کہ جب سپریم کوٹ کا حکم تھا کہ آپ نے اسکر خان کیس کا فالو کرنا ہے کہ وہ تو فالو نہیں ہوا